اور ہم اپنے بزدل دشمن کو جو تمام عالمِ اسلام کا دشمن ہے اس کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ سرزمینِ پاکستان جو کہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے اور ہم کبھی بھی اس کو کسی بھی اسلامی مملکت کے خلاف استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور اگر کوئی یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم پھر اپنی آواز اور اپنے اتجاج کو برقرار رکھیں گے اور جہاں تک ہماری پاک آرمی کا تعلق ہے میجر جنرل آصف وفور کا بیان انتہی جو ہے وہ اس لحفظہ ہے اور انہوں نے پاک سرزمین کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بھی انتہی اس لحفظہ ہے اور اس کے علاوہ اگر دشمن نے ہماری سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دنیا بھر کے غریت پسند انسان اور پاکستان بھر کے غریت پسند انسان کسی مسئلہ ترقہ سے بالاتر ہو کر پاکستان کی سرزمین کو کبھی بھی اگیار کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے مجلس وحدت المسلمین پاکستان خواتین ونگ کے رہنماؤں نے قاسم سلمانی کی شہدت کو مسلم امہ کے لیے ایک عظیم ثانیہ قرار دے دیا مجلس وحدت المسلمین پاکستان خواتین ونگ کی مرکزی سیکریٹری سیاسیات خانم سیدہ سجاد نے اس موقع پر کہا کہ قاسم سلمانی مسلم امہ کے ایک عظیم لیڈر تھے مجلس وحدت المسلمین گلگت بلتستان اور پورے ملک میں خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے خوشاں ہے اس موقع پر گلگت بلتستان خواتین ونگ کی جنرل سیکریٹری سائرہ ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھی عالم اسلام کی عظیم مجاہد جنرل قاسم سلمانی کی شہادت پر ابو مہدی مہندیس کی شہادت پر تمام عالم اسلام کو مدیعہ تعزیت و تصویر پیش کرتی ہوں یہ کیسا انسان تھا جو انسان دوست تھا اور جہاں پر بھی اس نے دیکھا کہ جنرل میں ظلم و سطح ہو رہا ہے اور مظلوم اقوام پیس رہی ہیں وہاں پر اس نے اپنا مصبت کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا ہے وہ کسی فرقے یا مسلک یا کسی مملکت کا فرد نہیں تھا بلکہ وہ ایک انسان تھا انسان دوست تھا انسانوں کے لیے اس کی تمام زیدر جہد تھی اور ان کی شہادت سے عالم اسلام کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے کہ جس کا ازالہ سجنے بعد بھی نمکن ہے لیکن ہمارے مزدر دشمن کو عالمی استعماری استقباری قوتوں کو ان کو شہید کرتی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کمیشن ہتم ہو گیا ہے یا ایک فرد کے جانے سے بلکہ ایک سلمانی کے جانے سے دنیا بھر کے حریت پسندوں کے اندر ہزاروں سلمانی پیدا ہو چکی ہے اور ان کی اس مزدر مانا شہادت کے بعد دنیا کا ہر حریت پسند اور امن پسند انسانیے سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل عالمی دہشتگرد ہیں اور عالم انسانیت کو نابوتی کی طرف لے جا رہے ہیں اس لیے دنیا کا ہر بیدار مانگز انسان اس بات پر اب غروفی کر کرنا شروع ہو گیا ہے کہ مجبور مسلمانی کے مشن کو جاری اور ساری کیسے رکھا جائے اور ہم اس حوالے سے جہاں دنیا بھر کا آزاد میں مش انسان متحرک ہوئے پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے تمام مسلمان تمام انسان بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور ان کی حوالے سے جو اتجاجی ریلیاں نکلی ہیں اس میں الحمدللہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہیں اور اتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاسم فلیمانی ایک عام انسان نہیں تھا اور ایک عام فرد نہیں تھا اور ایک کسی مقصود گروہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا دشمن کی جو چالے تھیں ان کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے اس لئے بزدل دشمن نے چھپ کر ان پر وار کیا ہے میں ایک دفعہ پھر تازیت بھی پیش کرتی ہوں اور ان کے اس شہادت مظلومانہ قبل کی مضمت بھی کرتی ہوں ایک سیاسی اور مضمی جماعت بھی ہے الحمدللہ شعبے کی یہاں پر بہت زیادہ فالیت ہے اور ہماری خہران ہماری جو کارکون ہیں وہ بہترین کام اس پر کر رہی ہیں اور یہاں کے جو زمینی حقائق ہیں ان سے بھی ہم بے خبر نہیں ہیں اور نہ ہماری ملت کی خواتین اس سے بے خبر رہ سکتی ہیں بلکہ ہم انشاءاللہ یہاں پر جہاں خواتین کے حقوق کے لئے بات کریں گے اور یہاں کی جو آئینی اور قانونی حقوقیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے گلگت بلتستان ایک ایسی سرزمین ہے جو پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لئے جو ہے وہ اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہو چکی ہے مخصوصاً جسی طرح کا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں لیکن بدکستی سے یہاں کے جو عوام ہیں ان کو اس سے دور رکھنے کی کوشش نہیں گئی ہے بہرحال پھر بھی یہاں کے عوام جو ہیں وہ تو الحمدللہ میں نے یہاں پہ تقریباً بیس دن گزارے اور مجھے جو بہت اچھی بات لگی ہے کہ یہ سارے وطن دوست اور اپنی سرزمین کا حق ادا کرنے والے اور سرزمین کی واضح کرنے والے نظر آئے ہیں جو ہے وہ گلگت بلتستان پر جس طرح موڈی نے کہا ہے کہ میں گلگت پر قبضہ کروں گا یا گلگت کے بارڈر سے آکے داخل ہوں گا تو میرے خیال میں یہاں پر پورے پاکستان کے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں کے عوام اتنے بہادر شجاہ غیرتمند اور غیور لوگ ہیں کہ جو اپنے وطن کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھنے دیتے آواز ہم گھائے بھگائے بلند کرتے رہتے ہیں حکومت تک اپنی آواز کو مختلف وسیلوں سے مختلف پیغامات سے مختلف دلسوں سے پہنچاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ کتنہ ستر بہتر سالوں سے استثالی کا شکار ہے اور ہم اپنے حقوق کے لئے آواز ہمیشہ بھلند کرتے رہیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کسی بھی سطح پر جانا پڑے کوئی بھی پلیٹ فارم اور چتنی بھی مصیبت ہمیں اٹھانی پڑے ہم اپنے حقوق کے لئے کبھی بھی اپنے قدموں کو پیچھے نمیر کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت گلگل بلکستان کو بنیادی حقوق دیے جانے کا آپ سب کو بتائیں ایک نوٹیس ایک جاری ہے لیکن کیونکہ ہمیں کشمیر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو اس کے تحت اگر ہمیں کشمیر کے ساتھ ہم اپنے کشمیر بین بھئیوں کے قربانیوں کو کبھی رائے گا نہیں ہونے دیں گے لیکن جو ہمارے جائز حقوق بنتے ہیں ہم اس کا مطالبہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سیکنڈ جو ہے ہمارا مطالبہ الیکشن جو کہ حالیہ بھی آنے لگے ہیں چاند ماہ رہے گے ہیں تو وہ بلکل فری اینڈ فیر ہونے چاہیے اس کے اندر کوئی دان لی کوئی ہم حکومت سے امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا نہیں کہہ جائے گا کسہ مسئلہ ہمارے ساتھ اس وقت جو مرد سب سے بڑا اور نئی مسئلہ ہماری نوجوان کی عادت کا ہے کراکرم یونیورسٹی کے اندر ایک یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے ہمارے کھٹے کے لیے بلکل بھی انہا کافی ہے وہ ہمارے یونیورسٹی ہمارے زوریات کو پورا کہہ رہے ہیں جس طرح بلکل بلکل بھی انہای مسائل ہیں لیکن جو تازہ مسئلہ ہے ہماری فیسوں کا تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایک پیکٹ تھا اس کو بحال کیا جائے اور اس ضرورت کو پورا کیا جائے کیونکہ کراکرم یونیورسٹی میں کوئی ایسا ما شاء اللہ یہاں جو صاحب احسیت افراد ہیں ان کے گرانوں سے کوئی بچہ نہیں جائے ہماری کراکرم یونیورسٹی میں صرف گریب کا بچہ سبزی فروش کا بچہ ایک مزدور کا بچہ اس وقت حصول علم حسی کرنے کے لئے وہاں جا رہا ہے تو یہی ہے کہ حکومت اپنے فضول اکھاجات کو بند کرے اور جو فضول اکھاجات اسیمبلی پر ہمارے حکمران اس وقت خرچ کر رہے ہیں اپنی جس طرح بھی ان کو ختم کر کے ہمارے بچوں کے مستقبل پر لگایا جائے اور کراکرم کی اسیمبلی جو کہ اس وقت آپ سب کے سامنے اسیمبلی آل بنایا جا رہا ہے تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بلا ضرورت خرچا تھا جس کے اوپر کروڑ روپے حکومت نے خرچ کر دیئے اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی اگر وہ پیسہ ہمارے مستقبل پر خرچ کر دیا جاتا ہماری نوجوان قیادت کی کام آ جاتا تو ہمارا مستقبل سور سکتا تھا سی پیک ایک آپ سب کو معلوم ہیں اس وقت ایک بہت ہے ہماری خطے کے ضرورت ہے لیکن جس میں گلگر بلتستان کو سی پیک منصوبے سے دور رکھا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑی نانساقلی ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو حق اور جو حق ہمارا گلگر بلتستان کے عوام کا بنتا ہے وہ ہمیں فرحام کیا جائے اس کا دوروڑ کے لیے جو فنڈ مقتص کیا گیا اس کو فوراں ریلیس کیا جائے تاں کہ ہماری عوام کی سب سے بڑی مشکل اس وقت ختم ہو جائے ہم حکومت سے اپنے کے مطالبات گاہے با گاہے دوراتے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ اگر ہمارے مطالبات نہ پورے کیے گئے تو ہم ہر پریٹ فارم پر اپنی عواز کو اسی طرح اٹھاتے ہیں